بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاد انساری دوستو آج ایک اور زبریس ریسپی لے کر رہا ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار ہونے کے ساتھ صرف پانچ ہی منٹے میں تیار بھی ہو جاتی ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو دوستو یہاں پر ہم نے لیا ایک بال ہم نے ہمارے پاس ہے دو انڈے جن کو ہم نے بوائل کیا ہوا ہے اور ان کو ہم نے کر لینا ہے گریٹ یہ آسانی کے ساتھ ہی ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون پیاس جس کو ہم نے چوب کیا ہوا ہے دو عدد ہاری مرچیں جس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا ہے وہ بھی ڈال لیں گے اور ڈیر ٹیبل سپون ڈال لیں گے اس میں ہم سبز دھنیا جو اس کا ٹیسٹ کو بہت ہی بڑھا دے گا تو یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر اور اس کے بعد ڈال لیں گے اس میں ہم ہاف ٹی سپون ہی نمک ڈال لیں گے تو ہاف ٹی سپون ہی ڈال لیں گے اس میں ہم جیرہ پاورڈر جو اس کی مہک اور خوشبت ہونے کو بڑھا دے گا تو یہاں ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک اور چیز ڈال لی ہے وہ آپشنل ہے تو یہاں ہم ڈال لیں گے اس میں چیز اگر آپ کے پاس مزریلا چیز ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو چیز ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر دیں گے یہ اپشنل ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تو یہ دیکھئے الحمدلہ یہ مکس ہو چکا ہے تو یہاں پر دوسری طرف ہمارے پاس آٹا ہے یہ آم گندم کا آٹا ہے جو ہم روٹین میں کھاتے ہیں تو اس کا ہم نے بران لیک پیڑا آپ چاہیں تو میدے کا یوز بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو مراسو لگے تو اس کا پیڑا بنا لیں گے تاکہ ہم اس کی فیلنگ کر سکیں تو سب سے پہلے ہم نے ٹیبل پر کیا ہے آٹے کو دست اور اس کو تھوڑا سا پہلا دیں گے اس طرح سے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے فیلنگ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً دو سے دھائی ٹیبل سپون جائے گی تو اس کو اب ہم نے فولڈ کر دینا اس طرح سے تاکہ اس کے اندر ہو جائے تو یہ دیکھئے یہ ہو چکا ہے تو اب ہم نے ٹیبل پر مزید ڈسٹنگ کرنی ہے آٹے کی اور اب ہم اس کو پھیلا دیں گے اور اس کو اب ہم نے بیل دینا ہے یعنی کہ اس کے ہم نے ایک روٹی تیار کر لینی ایک سطرح سے تو یہ ہو چکی الحمدللہ تو یہاں پر ہمارے پاس دوا ہے جس کو ہم نے گرم کر لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تو اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہماری یہ روٹی یہ پراتھا اور اب ہم اس کو پلٹ دیں گے تقریبا ہم اس کو دونوں طرف سے دو دو منٹ کے لیے پکائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے دیکھیں تیار ہو جائے گا اس کی لکھ بھی بہت اچھی ہے اس کے اندر جو ہم نے ایکس ڈالے ہیں ایک پراتھا تو ویسی آپ نے کھائے ہوں گے لیکن یہ بھی آپ اپنے زور ٹرائی کیجئے گا تو یہ بوائل لیک کے ساتھ اس کا ٹیسٹ کافی ڈیفرنٹ ہوگا اور جو ہم نے مسائلہ یوز کیا وہ بھی اس کے بہت زیادہ ٹیسٹ کو بڑھائیں گے تو یہ آپ بھی زور ٹرائی کیجئے گا ہیلدی ہوتی ہے بچے ایکس بگاہر نہیں کھاتے تو اس طرح وہ بھی کھا لیں گے اور یہ آج کل جو موسم ہے اس موسم بھی بہت پسند کی جاتے ہیں تو یہ الحمدلہ تیار ہو چکا ہے تب ہم اس کو نیچے اتارتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ بہت ہی خوشبودار ہمارا ایک پراتھا بن چکا ہے یہ بالکل یونیک ریسپی ہے یہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند رہے گی آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے بچوں کے سکول کھلنے والے ہیں لنچ باکس پر بیجئے تو یہ بہت ہی زیادہ ہیلدی بھی ہے ٹیسٹی بھی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اب ہم اس کو کھول کر بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور توڑ کر دکھاتے ہیں کس طرح سے ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار لکھ ہے اس کی تو اسے آپ چائے کے ساتھ کھائیں اسے آپ کیچو کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں جیسے بھی آپ کو مناسب لگے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی یعنی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب دیجئے آپ دیجئے فیاضن ساری کو اجازت اللہ حافظ